اسلام علیکم ورکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران آج ہے گراس پہلی ای ڈی ایس کی کلاس نمبر سولہ جی سمجھ گیاں تھے یہ ہیں جی جی ایف ایکس منٹور عمران علی دینہ سر بہت اچھے انسٹرکٹر ہیں انتہائی اچھے انسٹرکٹر ہیں اور اگر آپ ان سکھی کلاسز دیکھیں تو آپ سیکھیں گے کچھ آپ کا کوئی ٹائم زیادہ نہیں جائے گا لیکن شرط ہی ہے کہ آپ سٹارٹ سے انڈ تک سیکھیں تو تب ہی ہے ایسے کوئی فائدہ نہیں تو آج جو ہم کلاس بنانے لگے ہیں وہ ہے جی ملٹی کیمرہ کی یعنی ہم جو ملٹی کیمرہ جیسے بھی یہ دیکھئے ایک کیمرہ یہ ان کے سائٹ پہ لگا ہوا ہے دوسرا لگا ہوا ادھر ہم دو تین چار کیمرے بے شک جتنے بھی کیمرے لگے ہو تو ہم کو جیسے آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کرکٹ کا محج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کیمرہ جب آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے تو کبھی بیٹس مین کو کلوس کیا ہوتا ہے کبھی پورے گراؤنڈ کو کبھی وہ صرف بارڈر کو کلوس کر رہا تھا وہ بھی مختلف اینگل کے ساتھ اس طرح کبھی بیٹ کے جو نیچے والا اس سائٹ ہوتا ہے اس کو کلوس کیا ہوتا ہے تو وہ سارا ملٹی کیمرے لگے تو مریحال میں شاید بیس سے زیادہ ہی شاید کیمرے لگے ہوتے ہیں تو ان کو سارا اس ٹیم وہ اس کو ہم کہتے ہیں لینئر ایڈیٹنگ یعنی آن لائن ایڈیٹنگ اس کے ساتھ ایک سوچر لگا ہوتا ہے جسے وہ کٹ کرتے ہیں کون سا آپ نے شاٹ دکھانا ہے اس میں ایک آپ کے پاس کچھ منیٹرز ہوتے ہیں اور منیٹرز میں آپ کے سارے کیمروں کے ڈسپلی آ رہے ہوتے ہیں اور جو ڈسپلی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کون سا آگے فارورٹ یا آن ائر کرنا ہے وہ آپ ایک ہی کرتے ہیں پھر بعد میں جب وہ کرتے ہیں جی تھرڈ امپائر کے بھی ریپلے وہ بھی سارا اسی میں ہوتا ہے یوٹیوب پہ گیا تو مجھے عمران صاحب کی آگئی ویڈیو اور جو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے بھی ملٹی کیمرہ کے لیے یہ بنائی ہوئی تھی اور انہوں نے نیچے ڈسکرپشن میں لینک بھی دیا ہوا تھا لیکن یہ پریمیر میں بنا رہی تھی لیکن ہم نے اس کو کرنا ہے ایڈیس میں اب ملٹی کیمرہ میں مین کیمرہ کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے اب اس میں یعنی دونوں کیمرے تقریباً ایک جیسے ہیں ایک بنی ہوئی ہے جی آئی فون کے ذریعے یعنی آئی فون اور دوسری ہے جی ڈی ایس ایل لار یعنی ایک آئی فون ہے اور دوسرا ڈی ایس ایل لار ہے جب بھی آپ ملٹی کیمرہ پہ کریں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کیمرہ آپ نیچے رکھ لیں جو مین ماسٹر کیمرہ ہوتا ہے اور میں اس کو نیچے رکھ لیتا ہوں کہ اس میں لینڈ زیادہ بڑی مجھے لگ لیتا ہوں میں اس کو اوپر رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم نے چونکہ دو کیمرہ ہی میچ کرنے اور پہلے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اچھا یہ آج ہے میں نے تعلیب جائی ہے یعنی اس میں آپ دیکھتے ہیں اس مانیٹر میں اچھا تعلیب جائی ہے اچھا ایک چیز تو میں آپ کو بتاتا چلنوں کہ جب ہمارے ویڈیو کے اپنار ہوتے ہیں ہیں فوٹوگرافر تو جب وہ ایونٹ اور ہوتا تو اس کے بالکل تھوڑے تھوڑے کلیپس لیتے ہیں کچھ پانس سیکنڈ کا لے لیتے ہیں کوئی پانس سیکنڈ کا کلیپ لے لیتے ہیں اور کوئی ایک منٹ سے یعنی کام کام ہوتے ہیں اگر آپ ویڈیو گرافر ہیں اور آپ کوئی ڈانس وغیرہ کا ایونٹ ہو رہا ہے یا ایسے کوئی رسمیں ہو رہی ہیں یعنی اگر کوئی براچ کی انٹری ہوئی ہے تو اس میں جب آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ بہتر ہی ہے یہ فوٹوگرافرز کے لیے سپیشلٹی پہ ہے ویڈیو گرافرز کے لیے نہیں فوٹوگرافرز نہیں ویڈیو گرافرز کے لیے ان کے لیے سپیشلٹی پہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی پوزیشن چین کریں اور حاصل طور پر جب ڈرون لگا ہو اوپر تو آپ اپنا کیمرہ پاز نہ کریں بیشہ کیمرہ ایسے ہلتا ہوا نیچے زمین پہ پھرتا ہوا جائے تو ایک جب ڈرون اوپر سے کور کر رہا ہوتا ہے تو ایڈیٹی کے دوران یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈرون میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں ڈی ایس الار میں ریکارڈ نہیں ہوتی عام طور پر آج کل ایک دو تین ایک ڈرون ہو جاتا ہے دو یا تین کیمرے بھی لگ جاتے ہیں ایک اس میں ہوتا ہے کینڈٹ شاہ ہوتا ہے جس میں اقراب بارڈی ہوتا ہے وہ فل فریم ہوتا ہے جو کلوز وغیرہ لیتا ہے وہ کراپ فریم کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ڈرون بھی ہوتا ہے تو اس لیے کہ کوشش کریں کہ جب بھی ہر ڈانس بھی جب ہو رہے ہوں تو بجائیے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کلیپس لیں آپ پہلی ایک دفعہ ریکارڈنگ لگا کے پھر آپ اپنی بیس اپ پوزیسن چینج کرتے رہے اور جس طریقے کے ساتھ مرضی آپ کریں یعنی بیشہ کیمرہ آپ کا ہل رہا ہو یا آپ کا کیمرہ زمین پر پھر رہا ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جب وہ کیمرہ دوسرا کلیپ آتا تو ہم اس کے اوپر دوسرا چینج کر دیتے ہیں یعنی وہ ایک کلیپ جب ختم ہوتا تو ہم دوسرا چینج کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر انہوں نے دیکھے تعلیب جائی ہے اچھا یہ انہوں نے میری تعلیب کے بعد آئی یعنی یہاں پر میں نے آئی دبا لیا کہ اب میں نے یہاں سے کلیپ اٹھانا ہے اب میں ادھر دیکھوں گا تعلیب بچ چکی ہے تعلیب جانے کا مقصد جہاں تک میں سمجھو کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کار کے تو میں وہیں سے کلیپ میچ کر لوں گا اچھا یہ دونی تعلیب جیسی تعلیب جی ہے آپ نے وہیں پر اندازہ اپنا اندازہ کر تھوڑا بتا ایک فریم دو فریم آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں پر اس کو ہم نے چونکہ ادھر بھی تعلیب بچی ہے اور ادھر بھی تعلیب بچی ہے اس کو اٹھا کے نیچے رکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر میرے پاس آڈیو اور ویڈیو کی لیئر نہیں ہیں تو میں ایک لیئر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ادھر میں ایڈ کر دیتا ہوں جی ایڈ ویڈیو اور آڈیو ٹریک اس میں تک کہ آڈیو اور ویڈیو دونوں آ جائیں اور یہ آ چکی ہے ہماری اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹھیک ہوئے یعنی اسلام علیکم ابھی دیکھئے تھوڑا سا فرق آ رہا ہے یہ ایکو جیسے ہوتی ہیں ایکو وہ آ رہی ہے اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج آپ یقین میں سوچ رہوں گا کہ آج انگل کچھ ڈیفرنٹ ہے یہاں سے خالی نہیں ہے یہاں سے بھی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اب بلکل ایک معمولی سا فرق ہے جس آپ اومن مجھے دیکھتے آئے ہیں جس آپ اومن مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ یہ میرے حساب سے تو تقریباً نہ ہو چکے لیکن تب میں ایک فرام پیچھے کر کے دیکھتا ہوں جیسے آپ اومن مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ پھر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک سا یا آپ آڈیو سن رہے ہیں میں ابھی اپنی آڈیو میری بگ بگ کرنا بند کرتا ہوں تو ہم آڈیو ذرا سنتے ہیں ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنا لگایا ہے آئی فون وہی پرانا والا اور یہاں پر میرا ہے دی ایس ایل آر ایٹھ ہنڈی ڈی کینن کا اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور پریمیر میں یہ ہم نے ملٹی کیم ایڈٹ کے طرح اس کو ملایا ہے اور آج کی کلاس ہے اسی بارے میں آپ کو ہم سکھائیں گے کہ یہ فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ فوٹیج بھی میں دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں شکریہ جی آپ نے ویڈیو بارڈج دے دی میرا کام آسان ہو گیا نہیں تو پھر مجھے بھی ایک الگ بنانا پڑتی چلیں جی یہ ہوگی تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہاں سے پراپر سٹارٹنگ ہوئی ہے ساتھ چل رہے ہیں یس ایک ورکم جی اف ایکس من یقینا اب ان دونوں کو میں نے سلیک کیا اور اس کو میں نے کر دیا ڈیلیٹ اور آخری اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیا اچھا ایڈی ایس پریمیر کے اندر تو آڈیو سنکرونائز ہے جیسے اب ہم نے اوپر نیچے لیئر رکھی ہیں رائٹ کلک کریں گے تو اس کو جس سنکرونائز کریں گے تو وہ خود بخود ہی وہ سنکرونائز کر لے گا لیکن یہاں پر جو ایڈی ایڈی ایڈ پائنٹ فائیف تری اس میں ہمیں مینول کرنا پڑتا ہے ایڈی ایس نائن پائنٹ فائیف زیرو اس میں آڈیو سنکرونائز کا آپشن ہے اور وہ بھی میرے خیال میں پریمیر کیتے رہی ہیں جیسے پریمیر میں ہم اس کو پہلے نیسٹ کرتے ہیں پریمیر تھا ہر میں نے بھی دو کلاسی پڑھائی ہوئی ہیں تو اگر آپ ان کو پریمیر جلدی سیکھنا ہے تو آپ ان کی کلاس جی ایف ایکس منٹور وہ بے شک آپ جوائن کر لیں بہت آپ کو اچھا سیکھنے کو ملے گا اور اس میں یہ ہے کہ اب ایڈی ایس ایکس میں بھی ایل پتا چلیں ہم اس کو مینول طریقے سے کرتے ہیں اچھا اب پریمیر میں باہر پریمیر کیا رہا ہوں اگر ہم کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں ہمیں ایک کیمرہ اسٹرم نظر آ رہا ہے اور آڈیو ماری بلکل محچ ہو چکی ہے جیسے آپ مومن مجھے دے اب میں ایک کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیا ہے آٹ اور اے یعنی ایک آڈیو ڈیلیٹ ہوگی اور آڈیو میرے حال میں اوپر والے کیمرے کی زیادہ اچھا ہے تو میں اس کو اٹھا کے اوپر کر دیتا ہوں بلکہ اس کو میں اوپر کرتا ہوں اور اس کو میں نیچے کرتا ہوں اوپر صرف ویڈیو والی لیئر تھی اس لیے آڈیو بہت ہتم ہوگی اور اس کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں تاکہ ذرا آسانی رہے اور اس کی بھی میں تھوڑی سی ٹائم لائن کی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں جب ملٹی کیمرہ امکار رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں اسلام علیکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران اور آج آپ یقیناً سوچ رہوں گا کہ آج اینگل کچھ ڈیفرنٹ ہے یس اینگل آج یہاں سے خالی نہیں ہے اب جیسے دیکھئے دوسری طرف موڑے ہم ایرو کی مزل سے چھوڑ سب پیچھے آتے ہیں اور یہاں پر ایک کٹ لگاتے ہیں سی سے کٹ ہو گیا اور جیسے ہی تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں یہاں پر اینڈ پریس کیا یہ اس کے سلائڈر والے شروع والے جو پارٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہم نے اینڈ پریس کیا بھی تھوڑا سا یہ ذرا سا سلو ہوا ہے اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پلے کر کے نہیں ہے ایکشلی اینگل آج یہاں سے بھی یہاں سے خالی نہیں ہے ایکشلی اینگل آج یہاں سے بھی ہے جیسے آپ یہ ہو گیا جی ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے اور ویڈنگ فلم میں ہم عام طور پر اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے چیز بھی آپ کو بتاتا چلو کہ ہم جب ویڈنگ فلم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ماسٹر کیمرہ ہم نیچے رکھ لیتے ہیں اور جو دوسرا کلوز اپس یا سپیشل شاٹس لے رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے بین کے اوپر ہم نے رکھے ہوتے ہیں تو پہلے ہم اس کو سیکونس کرتے ہیں یعنی ایک ہم ماسٹر کیمرہ دیکھتے ہیں پھر جیسی ہم دوسرا کے کلپ ہم یہاں پہ اس دوسرے بین میں رکھتے ہیں ادھر ایسے رکھ کے تو پھر وہ جو آڈیو یا جو بھی چل رہی ہو تو اس کے ذریعے میچ کرتے ہیں پھر اس طرح وہ کیوں چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنے ہوتے ہیں اور بہتر تو یہ ہی ہے کہ جب دو کیمرہ پر چل رہی ہوں تو دونوں کی ایک ہی دفعہ ریکارڈنگ آنونی چاہیے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی اچھا کلپ ہوگا وہ ہم اس پر ڈسپلی کر دیتے ہیں اچھا بھی ہمیں ایک ہی کیمرہ نظر آ رہا ہے اب ہم نے دو کیمرے دیکھنے کے لیے ہم نے سمپل کی بورٹ سے ایف ایٹ پریس کرنا ہے اور پندرہ منٹ سولہ منٹ کی کلاس ہوگی ہے اگر آپ کو اس طرح کے دو ڈسپلی نظر نہیں آ رہے تو آپ پہ کسی کے اوپر بھی یہ جو سی بنا ہوئے سی تھری یعنی یہ جو نشان آئیکن بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی پہ کے اوپر بھی رکھیں اس کو ایک دفعہ ڈیفالٹ پہ کرنے یہ ڈیفالٹ کریں گے تو آپ کو تینوں کلپس اوپر جتنے بھی کلپس ہوں گے وہ نظر آ جائیں گے پیشہ کا وہ تین چار ہوں یا جو بھی ہوں اور ڈرون چونکہ آج کل ڈرون بھی ویڈنگ میں استعمال ہو رہا اور ڈرون کی آڈیو نہیں ہوتی کیونکہ اس میں پروپیلرز اس کے آڈیو ختم کرتے ہیں جس کے شور ہی شور ہوتا ہے تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی ہم مومنٹ میچ کر رہے ہوتے ہیں جیسے اب انہ نے انگلی کا اشارہ کیا یا کسی نے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا یا کسی نے ایسے ہاتھ ایسے رکھا تو ہم کوئی ایک مومنٹ کو دیکھ کر پھر اس کے ذریعے ڈرون کا شارٹ میچ کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بھی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جس کا جو ہمیں ہمارے اس منیٹر کے اوپر یعنی ہماری جو آؤٹپوٹ ہو رہی ہوگی وہ یہاں پر شور ہوا ہوگا اور یہاں پر ہمیں ایک کیمرہ یہ شور ہے اور ایک کیمرہ یہ شور ہے تو ابھی ہمیں اس نے کیا کرنا ہے اب ہم یہاں سے اگر اس کو پلے کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں جیسے اب ہم یہاں پلے کریں لیکن ایسا پلے کرنے سے کمپیوٹر تھوڑا سا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اب یہ چونکہ دوسری طرف ان کا چیر ہے تو ہم یہاں سے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اسلام علیکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور جیسے ہی انگرہ ہم نے دوسرا کلپ چاہیے ہوگا ہم نے جسٹ اس کے اوپر ایک کلک کر دینی ہے پھر جیسے ہمیں دوسرا کلپ چاہیے ہوگا تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے اگر یہاں پر تیسرا کیمرہ لگا ہوتا تو ہم یہاں پر بھی کلک کر کے اس کا بھی پریویو دیکھ سکتے تھے اور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج آپ یقین ہم سوچ رہوں گا کہ آج انگل کچھ ڈیفرنٹ ہے یس اینگل آج یہاں سے خالی نہیں ہے ایکچولی اینگل آج یہاں سے بھی ہے جیسے آپ مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ پھر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنا لگایا وہاں ہے آئی فون وہی پرانا والا اور یہاں پر میرا ہے ڈی ایس الار ایٹھنڈی ڈی کینن کا اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور پریمیر میں یہ ہم نے ملٹی کیم ایڈٹ کے تھو اس کو ملایا ہے اور آج کی کلاس ہے اسی بارے میں آپ کو ہم سکھائیں گے کہ یہ فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ فوٹیج بھی میں دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جتنے میں نے کلکس کی ان کا ایک الگ الگ یہاں پہ ابھی تک ہمیں کٹ شو نہیں ہو رہے جیسے ہم اس کو پاس کریں گے تو وہ سارے کے سارے کٹ شو ہو گئے ہیں کہ ہم نے کس کس جگہ کیا اگر یہاں پر ہمارے کوئی مسٹیک ہوگی یعنی ہم نے کوئی ایک کلپ تھا وہ آگے پیچھے کر دیا اور ایک جیس آپ بہت بھی نوٹ کریں کہ آپ کی جو آڈیو ہے یہاں تک تو آ رہی ہے میں اس کو ایف ایٹس دوبارہ پریس کر دیتا ہوں تاکہ ہم نارمل موڈ میں آ جائیں دو کیمرے اب یہاں بھی چونکہ آڈیو نہیں ہے تو اب اس کا حالی ہے کہ ہم یہاں سے ایک کلپ کرتے ہیں کوئی بھی ایف بلکہ پہلے ایک کلپ کپی کر کے آڈیو آڈی لیئر کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگی کہ ہمارے پاس صرف اور صرف آڈیو یہ آئے گی اور باقی آڈیو کو میں سیزاری سیلیک کرتے آلٹ اے پریس کرتا ہوں اور اب اس کو یہاں تک اس کو بڑھا دیتا ہوں یہ جی بڑھ چکی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی کہ کیا کوئی یہ والا پہلا کلپ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ پہلا کلپ اوپر والا ہے اچھا جہاں جہاں پر میں نے کلپ کی تھی وہ والے کلپ ادھر شو ہو رہے ہیں اوپر والا دیکھیں یہ ہائیڈ ہو چکا ہے جبکہ نیچے والا ویزیبل ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں سے خالی نہیں ہے ایکچولی اینگل آج یہاں سے بھی ہے جیسے آپ مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ پھر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک اب یہ تھوڑا سا مجھے لگا ہے تھوڑا سا لگا ہے یہ جو ہے چیران نے اس طرف کر لیا ہے اچھا ادھر میں ایک کٹ لگا دیتا ہوں کنٹرول سی سے اب یہاں پہ تھوڑا سا بلینک جس ہے اور یہاں پہ دیکھیں آڈیو بھی بلینک ہے میں جتنی آڈیو ہے اتنا اس کے مطابق رکھتا ہوں اور اس کو بھی میں کٹ کر سکتا ہوں یہ کنٹرول سی سے میں نے آڈیو کٹ کی اور ادھر سے بھی آڈیو کٹ کی اب اس کو میں ڈیلیٹ بھی کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں اور اب میں یہاں سے رائٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ گیپ کر دیتا ہوں کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنا لگایا ہے آئی فون وہی پرانا والا اور یہاں پر میرا ہے ڈی ایس ایل آر ایٹھنڈی ڈی آہ کینن کا اور ان دونوں کو اچھا ان دونوں کو یہ بس اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اچھا اب یہ چہرانا نے دوسرے طرف کر لیا ہے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اور اب اس کو میں مینول طریقے کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں یہ ہے میں ڈیلیٹ ہی کر دوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے بھی انویزیبل ہے اور نہیں بلکہ اب مجھے یہاں سے اس کو سارا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھے بلکہ میں ایک دو ہوا دوبارہ آپ کا سامنے کر دوں یہاں پر میری کلکس میں مجھے مجھے تھوڑے سی مسٹیک ہوئی ہے تو میں انس یہ جو ساری ویزیبل ہیں میں ان کو سب کو انویزیبل ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں سے دیکھتا ہوں جی کہ چہرہ ان کا کس طرف دوسری سائٹ پر مڑا ہے ہمیں ایرو کی کی مدد سے تھوڑا سا پیچھے آتا ہوں ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں یہاں پہ بشنگ میں مارک لگانا چاہوں تو مارک بھی لگا سکتا ہوں یہ میں نے ایک مارک لگا لیا وی سے اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور پریمیر میں یہ ہم نے ملٹی کیم ایڈٹ کے تھوڑا اس کو ملایا ہے اور آج کی اکلاس ہے اچھا اب بھی دوسری طرف ان کا چیرہ ہو گیا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں اور آج کی میں ادھر سے کٹ لگا دیتا ہوں اور اس کو میں ڈیلیڈ کرتا ہوں نہیں بلکہ اس کو ڈیلیڈ نہیں کرنا کیونکہ تھوڑا سا ان کا پھر چہرہ دوبارہ میرے حال میں ایسا ہالگی اس کی کلاس ہے اچھا ابھی یہ دوسرے کامیروں میں دیکھ رہے ہیں اسی بارے میں کی کلاس ہے اب میں اس کو ذرا چیک کرتا ہوں اس کو میں ڈیلیڈ کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا پریویوز کا بڑھا کرتا ہوں پھلایا ہے اور آج کی کلاس ہے اسی بارے میں آپ کو ہم سکھائیں گے کہ یہ دوسری طرف مڑا اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں اور اس کو ایسے کر دیتا ہوں یہ بے شک آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں جو انویزیبل ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے ڈسپلی تو کرنے نہیں ہے سکھائیں گے کہ یہ فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے ایڈٹ کیا گیا ہے یہاں پہ بھی تھوڑا سا فارق پڑا ہے اس کو ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اس کو جی میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں تک ملاتا ہوں یہ آٹ اور مینول میں نے دونوں طریقے آپ کو بتایا نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ فوٹیج بھی میں دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں تو آئی اور ان کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا تو آئی اچھا آپ جو آئیے اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کرتا اور اس کو ایسے کر دیتا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اب جہاں سے ان کا کیمرہ دوسرے کیمرے ڈی اے سالار کی طرف ہوا ہے وہاں تاکہ کام کرتے ہیں اور اس کو ہم ایسے کر دیتا ہوں یہ بھی ڈیلیٹ 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 اور ان کو یہ والد ہو گیا اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول ٹو زیٹ کنٹرول ٹو زیٹ نہیں صرف کنٹرول زیٹ اور اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں جی اور یہ والا جو ہے کلپ اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک ہی کیمرہ چلا ہے ایم سے میں کروں گا تو ایم سے اس منیٹر کے جو آگے والا حصہ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کو یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دیا یہ ڈیلیٹ کرنے کا سارا پروسس میں کر چکا ہوں جی یعنی آپ کو بتا چکا ہوں آپ بے شک آپ ایک ہی لیر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اگر اوپر نیچے رکھنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا اور اب میں تھوڑی سی دیر ویڈیو پاس کر کے میں اس کو ذرا سا میں اس کو رینڈر کر کے آپ کو فل سکرین دکھا دیتا ہوں میں ویڈیو پاس کرنے لگا ہوں جی تو یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک دفعہ فل سکرین کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج آپ یقیناً سوچ رہوں گا کہ آج انگل کچھ ڈیفرنٹ ہے یس انگل آج یہاں سے خالی نہیں ہے ایکچولی انگل آج یہاں سے بھی ہے جیسے آپ مجھے دیکھتے آئے ہیں آپ پھر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دو کیمرے اور ایک ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر میں نے اپنا لگایا ہوا ہے آئی فون وہی پرانا والا اور یہاں پر میرا ہے ڈی ایس ایل آر ایٹھ ہنری ڈی کینن کا اور ان دونوں کو ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں میں اور پریمیر میں یہ ہم نے ملٹی کیم ایڈٹ کے ترور اس کو ملایا ہے اور آج کی کلاس ہے اسی بارے میں آپ کو ہم سکھائیں گے کہ یہ فوٹیج کس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یہ فوٹیج بھی میں دوں گا تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہ تھا جی ملٹی کیم کا ہم کیسے کر سکتے ہیں اور یہ آج کی کلاس ہوگی انڈ ملٹی کیمرے میں بس آپ کو میں نے تھوڑا سا بتا بھی دیا ہے اور ساتھ چاہیے بریفنگ بھی دے دی ہیں اپنے جو مووی میکرز ہیں جو آپ کو کیمرہ مین کہتے ہیں کیمرہ مین وہ نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں مووی میکر ان کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ کس طریقے کے ساتھ آپ جب ملٹی کیمرہ کر رہے ہو یعنی آپ دو تین کیمرے آپ نے لگائے ہو تو ریکارڈنگ بیج میں پاز نہ کریں جب وہ ہرمن نے ساری چیزیں بتا دی ہیں تو آج کی کلاس ہی کنن آپ کو پسند آئی ہوگی اور کلاس بڑی ہی لمبی ہوگی ہے میرے حال میں ایڈیس کی یہ سب سے طویل ترین کلاس تھی اور یعنی سے میں یہ ویڈیو میں جی ایف ایکس منٹور کی کمیونٹی میں بھی شیئر کروں گا تو پھر آئیے ویڈیو بند کرتے ہیں